یہ اداکاری نہ سہی یہ اداکاری سہی اب اداکاروں کے لیے کیوں اتنا پریشان ہوں ماب لنچنگ کو دیکھو بچوں کو ٹرینوں سے اتار اتار کر مار کر پھینک رہے ہیں ٹوپیاں اتار رہے ہیں اسے دیکھو بھائی بہت بڑے سوال ہیں دیش کے سامنے تین بڑے اخواروں کے ایڈ بند کر دیئے سرکار نے اسے دیکھو آپ اب اداکاروں کا تو مجھے دیکھو میں کھڑا تو ہوں مار کھایا ہوا اداکاروں کا کیا سننا چاہتے ہو اور ادھر کا لیتے ہو ٹکڑا ادھر کا جوڑتے ہو پوری کہانی بنا دیتے ہو اور میں نہ سر چھپاتا پھرتا ہوں کیا کروں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا اللہ گوا کسی کا ذکر نہیں کرتا کسی کی اتنے دن ہو گئے آپ کو میں چھے برس پانچ برس راجے سبھا میں رہا کبھی میری وانی میں کوئی بتمیزی کوئی زہر کوئی اونچ نیچ کچھ دیکھی آپ نے تو پھر اب بڑے صبح سے لگے ہوئے تھے اس چھکر میں کہ مجھ سے کچھ کہل والوں نہیں نہیں بس ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ نسرت جہاں پہ فتوہ ہے کیونکہ وہ سندور و منگل ستر پہتی ہے تو کیا ہوا کوئی کسی سے پیار کرے کسی سے بیعہ کرے کسی طریقے سے بیعہ کرے کیا ہو گیا اس میں یہ کیا پریشانی کی بات ہے نوکری ملنا چاہیے روزگار ملنا چاہیے پانی ملنا چاہیے لوگوں کو اب کون کیسے جیتا ہے اس کے لئے آپ زبردستی کریں گے جیسے صدن میں زبردستی ہوئی تھی ہمارے ساتھ کہاں لے جائیں گے دیش کو جینے تو لوگوں کو یار اپنے طریقے سے مسلم دھرگرو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہندو سے صحابی ہو جائے تو اسلام میں وہ دکاہ قبول نہیں ہوتا وہ اللہ کے یہاں جواب دیں گے میں بھی دوں گا وہ بھی دیں گے آپ کئے پریشانوں ہمیں رائے رکھنا چاہ رہے تھے آپ کئے پریشانوں